ہمارے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے میں نے تریخ الخلفاء میں یہ پڑا ہے کہ بعض خلیفہ بادشاہ سے گزرے ہیں جن کے سامنے نام نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا انہوں نے نام سن کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کہ بادشاہ زمین چوم رہے زمین چوم رہے کہ اس بندے نے میرے نبی کا نام لیا ہے ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا بزرگوں سے سنا کہ تم مدینہ تل منورہ میں ایک شخص گلیاں صاف کر رہا ہے مدینہ تل منورہ کی نالیاں صاف کر رہا ہے اور ایک من نے اس کو غور سے دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور پھر اس کو قریب آ کے کہا کہ اے سلطان محمود آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا خبردار ان بزاروں میں مجھے خادم رسول تو کہہ سکتا ہے اے سلطان نہیں کہہ سکتا میں تو نوکر ہوں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوٹی کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جھاڑو دے رہے ہیں اور کسی بندے نے کہا کہ آپ تو سلطان ہیں آپ نے فائے نہیں میں میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں اس در کا نوکر ہوں اس گھر میں جھاڑو دینے والا ہوں وہی بندہ سلطان محمود غزنوی سے مل کے نکلا دیکھا کسی اور ملک کا بادشاہ جو ہے وہ آ رہا ہے سر پہ تاج لیا ہوا ہے جبہ پہنے وہ شاہی لباس میں آ رہا ہے یہ بندے نے کہا بھئی تیری جورت ہے سلطان محمود تو یہاں پہ جھاڑو دے رہے نالیاں صاف کر رہے اور تو بادشاہ بن کے آ رہے اس نے کہا بھئی یار بات یہ ہے کہ مجھے بھی پتا ہے لیکن جس نے دیا ہے اس کو دکھاؤنا یہ مجھے تاج تو دیا ہے وہ سرکارِ انبیاء نے دیا ہے یہ عزت جو دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے در پہ دکھانے کے لئے آئے ہوں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی زبان جو ہے اس کو سو دفعہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ مشکو اور عرق گلاب کے ساتھ مشک اور عرق کے گلاب کے ساتھ میں اس نبان کو ہزار دفعہ دوں پھر مجھے در لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے میں بید بھی نہ ہو جائے بید بھی نہ ہو جائے ایک امام مالک رضی اللہ علیہ وسلم غالباً ان کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ حرون شیر کے دستر خان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے باہر چل نکلی قدو شریف کی انہوں نے قدو مجھے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پساند تھا ایک بندہ کے مو سے نکل گیا یا مجھے تو اتنا اچھا نہیں لگتا استغفاللہ اسی لمحے انہیں تلوار نکال دی تو اس کے گردن پر آکھ دی فہمایا کہ تیری اوقات تیری جرد تو اپنی پساند کو نبی کی پساند پر ترجیح دیں تو انہوں نے سوچ کیسے لیا موسیقی